السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ایڈفان احمد آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ کو کندے کی درد ہے اور اس درد کے ایک بڑی وجہ آپ کے شولڈر مسل کی سٹیفنس ہے آپ کے جائنٹ کے جو سٹرکچرز ہیں وہ ٹائٹ ہیں یا آپ کو شولڈر مسل کی ویکنس ہے یا آئے روز جب آپ زیادہ بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کمپلین کرتے ہیں کہ میرے کندے میں درش ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کیونکہ میں اس ویڈیو میں آپ کو انتہائی آسان اور سادہ پانچ سے چھ میرے کے ایکسرسائیز بتاؤں گا اگر آپ ان ورزشن کو صبح و شام پانچ میرے میرے ساتھ کریں گے تو آپ کے کندے کی درد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی تو آئیے آپ میرے ساتھ ان ورزشن کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر وان ایکسرسائیز کو ہم وام اپ کریں گے اس کو ہم شولڈر شرک بولتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے یہ جو کندے ہوتے ہیں یہ کانوں کے طرف موو کرنا چاہیے ہیں اپنے اپنے ہاتھ نیچے گھرا دینا ہے اور اپنے کندوں کو اپر طرف لکھیں گے دس تک کرنا ہے جیسے میرے ساتھ کریے شاباش گرڈ لکھو بارڈی کو ریلاکس ہوڑنا ہے بارڈی کو بھی لکھو ریلاکس ہوڑیں گے فور فائی سیکس سیکس سیکن ایک نائن سیکن یہ ہارلی پانچ سے دس سیکنڈ لگیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے کہ شولڈر کو روٹیٹ کرنا ہے آپ نے سیمپل اپنے کندوں کو بیک ورڈ روٹیٹ کرنا ہے ٹین ٹائم آپ میرے ساتھ کاؤنٹ کریے وان تھو تھری فور فائی سیکس سیون ایٹ نائن یہ بیک ورڈ روٹیشن تھی تو آپ کو جو سکیپولا کے مسلد ہیں شولڈر کے بیک سیڈ کے مسلد ہیں ان کی سٹیفنس میں کم ہی آتی ہے اس کے بعد فارورڈ بھی ہم نے شولڈر روٹیٹ کریں گے دیکھئے گا میرے ساتھ ہیسے وان ٹو ٹھری فور فائی گرڈ سیکس سیون ایٹ نائن ٹین تو یہ بہت اچھی ایکسرسائزز ہے آپ کے جو جائنٹ ہیں وہ لوسن اپ ہو جاتے ہیں اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر کے پیچھے رکھ لینے یوں اپنے کانوں کے پیچھے برہتے تھے سر کے پیچھے اپنے کانیاں یوں لانی ہیں and then open گرڈ اس میں میک شور کرنا ہے جب بیک وڈ جائیں تو پیچھے جا کے پنچ کریں اور کوشش کریں کہ دو سے تین سیکنڈ کا ہولڈ کر کے شابہ گرڈ وان ٹو گرڈ ٹری آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے فور شابہ فائی ویری گرڈ سیکس ویری گرڈ سیون گرڈ ایٹ گرڈ نائن گرڈ ٹھین 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 وہ موپ اکسس سائزز ہیں آپ کو لگے کہ اس سے آپ کاندے بلکو ایزی and relax فیل کرنا شروع ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں میں آپ کو کرنے کے لیے کہ آپ نے دونوں ہاتھ یہاں رکھیں سیمپل یہ دیکھئے گا اور پنچ کر رہے ہیں پیچھے کیسے شولڈر بلیڈ پیچھے جاں کیسے لگے جیسے مل گیا ساتھ چھا بھائی گرڈ وان ٹھین 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 گرڈ سیکس سیون بہت سیمپل آسان ایکسسائز ایٹ نائن این ٹھین تو یہ سیمپل ایکسسائز کو دہرانے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے سیمپل کیا کرنے کہ دونوں ہاتھ آپ نے بلکو پیچھے لے کے جانے اور آپ نے ملا لینے دون ہاتھوں کو اور پیچھے ایسے پنچ کرنے آپس میں یہ دیکھئے گا میں نے دونوں ہاتھ کو ایسے ملایا ہوئے اور آپ ایسے پنچ کر رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے پانچ سے چھے سیکنڈ کا ہولڈ کر رہے ہیں وان ٹھین تو اس سے آپ کے جو فرنچ شولڈر مسل ہیں ان کے سٹیفنس میں آپ کو کمی محسوس ہوگی گرڈ سیکس سیون ایٹ نائن این ٹین تو یہ ہمارا وام اپ اکسرسائز تھیں جس کا مین ایبڈیکٹیو یہ تھا کہ ہم نے شولڈر مسل کی سٹیفنس کو کم کرنا ہے وہاں پہ بلڈ سرکولیش بڑھانی ہے ویڈیو کے نیکس پارٹ کے اندر ہم آپ کو سٹریچز بتائیں گے جو آپ کندے کی سٹیفنس کو کم کرنے میں مددگار ہوں گے سٹریچ نمبر وان کے اندر ہم نے پسٹیزر کیپسیول کو سٹریچ کرنا ہوتی یہ بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس سٹیفنس کی وجہ سے اکثر ہمیں دیکھا ہے کہ کندے میں در دیتی ہے بہت آسان اور سیمپل سٹریچ آپ نے اپنا ہاتھ کراس کرنا ہے آپ نے دوسرے کندے پر رکھ دینا ہے یہ کھینچ کے آپ نے کوشش کرنا کہ آپ ہاتھ سیون ایک نائن ٹیک اور جب ریلیز کرنا بہت جنٹلی ریلیز کرنا سٹریچ کیا رول یہ ہوتا ہے اور اس کو آپ کم بھی پانچ سے چھ دفعہ ضرور دھو آنا ہے اس سے آپ کیپسیول کندے ٹائٹنس میں کم ہی آتی ہے اور آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے میرا کندہ بلکل ریلیپس ہو گیا اسی دیکھ سے دوسری سائیڈ پہ آپ نے یہ کرنا ہے رام سے اپنے کندے پہ رکھا اور آئیسہ ایسہ وہ نیچے جانے کی کوشش کرے گا اور جب دست اکاؤنٹ کریں گے تو پانچ سے چھے ریپیٹیشن دونوں جائنٹس کو پر دہر آئیں اس کے بعد ہم نے انفیری کیپسول اس کو ٹرائسپ کرتے وہ کرنا ہے یہ ہاتھ اوپر کراس لے اور کوشش کریں کہ اوپر پول کریں جب آپ پول کریں گے تو آپ لگے گا کہ پورا ہمارا ٹرائسپ سٹریچ ہو رہا ہے اور ساتھ یہاں سے انفیری کیپسول بھی سٹریچ ہو رہی ہے اور آپ اس کو دس سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہے سکس فائ فور ثری ٹو وان دونوں سائڈوں پہ ہم نے اس سٹریچ کو دھورانا ہے اپنے رام سے اپنا کندے کو پیچھے میکسیمم سٹریچ اٹ وان ٹو ٹری فور فائ سکس سی ایٹ نائن ٹین جب دو سٹریچ ہی کرتے تھے ایزی ریلیکس سٹریفنس میں کمی آجاتی یہ بہت زبردست سٹریچ ہے جب یہ کر لیں تو اس کے بعد دونوں ہاتھ ہوں کیسے اپس انگلیوں کو ملائیں اور بلکل سیدھے لے کے جائے ایسے شای آج اور پھر واپس لے کے چیز شروع کریں انگلیوں کیسے یہ آپ کے سارے شولڈر ایلبو اور ہینڈ کی جو سٹریفنس اس میں کمی لانے میں ہیلپ کرے گا دس دفعہ یہ کر لیں اس سے آپ شولڈر ایلبو اور ہینڈ کی سٹریفنس نے کمی آئے گی اس کے پر یہی سے سٹریچ کر کے کوشش کریں پھر آپ میکسیمم اوپر 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 لے کے جانے کوشش کریں حرام سے اوپر لے کے جائیں بڑا مزہ آتا ہے جب یہ سٹریچ کرتے آپ کی باڈی بلکو ریلیکس ہو جاتی ہے اور یہ دیلی بیسس پر کرنے کا سب سے بڑا ایڈوانڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ریچ بڑی اچھی ہوتی ہے جو سپورٹ پرسن ہے جو بیڈ کھلتے ہیں یا کوئی بھی سپورٹ کرتے ہیں ان کو لازمی طور پر دیلی سٹریچ کرنے چاہیے جو آفیس ورکر ہیں جو کمپیٹر پیٹ کے بہت کام کرتے راؤنڈ اور شلڈر ہو جاتے ہیں ان کے لئے بہت مزے کی اور زبردست اکسرسائز ہیں اپنے ہر اکسرسائز کو کوشش کرنے پانچ سے دس دفعہ ضرور ریپیٹ کرنے تو یہ مزے کے سٹریچ ہیں اس کے بعد ہم نے سائیڈ پہ بیٹھ جانا ہے جو اپنے سائیڈ پر رکھیں انگوٹھے باہت رام سے رام سے اوپر جا کے ملانے ہے اس کو بھی دس دفعہ کرنا ہے آپ کو یہ کریں گے تو آپ کو بڑی مزے کی مومنٹ محسوس ہوگی اس کو بھی ہم نے دس دفعہ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے رام سامنے سی اپنے کندے کو انگوٹھے کو سامنے رکھنا ہے کوشش کرنا پیچھے پیچھے اور دوار کے ساتھ لگ جائے جات یہاں تو بہت اچھا ہے جیسے میں آپ میڈیم سائز ٹاول کے ساتھ بہت ہی آسان اور سمپل وز شمت ہوں یا بڑے آرام سے صبح و شام گرمے کر سکتے ہیں اس کو دوار کرنا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لینا ہے اپنے کوشش کرنا ہی اوپر جائے آپ یہ دیکھیں گے میں اوپر لکھے جاتا جا رہا ہوں تو میرے کندے کی جو انٹرنل روٹیشن ہے وہ اس میں بہتر ہوتی جا رہی ہے یہاں پھر مجھے سٹرچ فیل ہوگا آپ میں اوپر جا کے اس کو کوشش کرنا ہے پانچ سے چھے سیکنڈ کا ہولڈ کرنا ہے اور پھر رام سے واپس چھوڑ دینا پھر دوبارہ بیک میری نیک کی سٹیفن ایسے منٹوں میں ختم ہو جائے اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے بہت سمپل سٹین سرائز کرنی ہے اور وہ بھی ٹاول کے ساتھ آپ نے رام سے اپنی کسی پر بیٹھ جانا ہے دون ہاتھ سی سامنے لے کے جانے آپ اپنے کوشش کا اس ہنگل کے اندر آپ نے پانچ سے سیکنڈ کا ہولڈ کرنا پانچ سے دفعہ یہاں کرنا پھر ساتھ نیچے لے جائے اور یہاں سے پل کرنے کوشش کریں پانچ سے سیکنڈ کا ہولڈ کریں سیمپل اپنے گھٹنوں کے سامنے رکھیں پھر پل کرنے کوشش کریں کا ہولڈ کریں پھر گھٹن کے پیچھے لے جائیں پل کریں پانچ سے سیکنڈ کا ہولڈ کریں پل کریں پانچ سے چھ سیکنڈ کا ہولڈ کریں اس کے سیکنڈ کریں یقین مانئے یہ بہت آسان اور سادھ وردش ہیں ٹاول کے ساتھ بھی آپ یہ وردش کریں گے 10 ریپیٹیشن 10 دفعہ ہر اکسائز بھی دورائیں ہارلی دو سے تین منٹ لگیں گے ان وردش کی مدد سے نا صرف آپ کندے کی فلیکس بلیکس مومد بہتر ہوگی بلکہ آپ کندے کے مسل چنے سٹرانگ ہو جائیں گے کہ آپ کندے کی کبھی درد نہیں آئے گی امید ہے کہ شولڈر پین ریلیف کے اوپر آپ کوئی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کی جئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی جئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کی جئے تا کہ ہماری نئی ویڈیو کے بارے میں اگاهی ہو اللہ حافظ